یہ عجیب انداز میں تخریر کرتا ہے تخریر کم لگتی ہے قوالی زیادہ لگتی ہے آئیے سنے اس کو مگر دیکھئے نبی کو مردہ ماننے کا اتا بڑا حیزہ ہے ان کو کہ وحشت میں بک رہا ہوں نہ جانے کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی گیا مت کہنا توہین ہو جائے پردہ کر گئے یہ بڑی اچھی اسطلاح نکالی ہے ہمارے بھائیوں نے پردہ کر گئے پردہ کس کو کہتے ہیں وہ اس دنیا سے گزر گئے ارے اللہ کے بندے اسی کو تو ہم موت کہتے ہیں نہیں نہیں مرے نہیں ہیں پردہ کر گئے پردے کا معنی کیا ہوا پردے کا معنی یہ ہوا کہ وہ زندہ ہیں لیکن ہماری آنکھوں سے اچھل ہو گئے ہماری آنکھیں اس دنیا میں دیکھ رہی ہیں ہماری آنکھوں سے اچھل ہو گئے کا مطلب اس دنیا سے اچھل ہو گئے ہاں اس دنیا سے اچھل ہو گئے اسی کو تو ہم کہتے ہیں وہ دوسری دنیا میں چلے گئے اس دنیا میں وہ جلی پردہ کر گئے تم کتنا ہی اچھا لقب لے لو پردہ کر گئے زندہ ہیں باعیات ہیں پردہ کر گئے وصال کر گئے وپاک کر گئے کچھ بھی کہو ان کو زندہ ثابت کرنے کے لیے کتنے ہی اچھے علقاب سے تم پکار لو لیکن حقیقت یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے اگر ہے تو مجھے بتاؤ اہل حدیث کا یہ گناہگار بندہ محمد رسول اللہ سے ملنے کے لیے جائے گا مجھے ایڈریس دو مجھے پتہ بتاؤ کہ زندہ ہے تو کہاں ہیں کس جگہ ہیں کہاں ملیں گے میں جاؤں گا میں ان کو اپنے گھر پہ بلا کے اپنا گلام نہیں بناوں گا کہ جب چاہو اپنے گھر پہ بلا لو جب چاہو دو بجے بلا لو مرضی چاہے تو بارہ بجے بلا لو مرضی چاہے تو دس بجے بلا لو ہم ان کو اپنے گھر پہ بلانا گوانا نہیں کریں گے میرا گھر اس لائق نہیں کہ ہم آقا کو بلائیں ہمیں بتاؤ کہ میرا نبی کہاں ہے کس جگہ ہے تم جاؤ یا نہ جاؤ کم سے کم پورے ہندوستان بھیق مانگ کے اور چندہ کر کے ہم ضرور آقا سے ملنے کے لیے جائیں گے کہ بڑے لوگوں سے ملا جاتا ہے بڑے لوگوں کو نوکر بنا کے اپنے گھر پہ بلائے نہیں جاتا ہے بتاؤ تو وفات پا چکے ہیں وح یہ بھی سمجھانا پڑے گا اگر کوئی یہ اقیدہ رکھے کہ حضور مرے نہیں بلکہ زندہ ہیں تو ایسا آدمی کافر ہے یہ اقیدہ رکھے کہ اللہ کے نبی مرے نہیں زندہ ہیں ایسا آدمی کافر ہے صحابہ کے اوپر تحمت رکھانے والا ہے ام نے کہا زندہ ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے آئیے انعنس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال انعنس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الانبیاء احیاؤن فی قبور رحمی السلون کہتے ہیں بے شک انبیاء زندہ ہے اپنی قبروں میں اور نماز پڑھتے ہیں انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے اور کیا کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں کہ جسم پڑھتا ہے جسم پڑھتا ہے جسموں کے ساتھ موجود ہے جسموں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں حدیث کو کس نے لکھا ہے امام بہکی نے پورا رسالہ ہی ہے ان کا اس تعلق سے حیات الانبیاء صفحہ تین امام ابو یالہ المسنا جل چھے صفحہ ایک سو سیتالیس امام حیسمی نے مجموع زبائی جل آٹ صفحہ دو سو گیارہ امام ابن حجر اسکلالی نے فتول باری کے اندر چل دو صفحہ دو تین پر باون ابن تیمیہ نے بھی مقتصر الفتاوہ صفحہ نمبر اہ سو ستر پر لکھا دوسری حدیث ہے انس ابن مالک رضی اللہ تعالی انس ابن مالک رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر گزرا ان کی قبر سے میرا گزر ہوا میں نے موسیٰ کو اپنی قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا موسیٰ اپنی قبر میں موجود تھے اور رفتار موسیٰ کتنی تھی محراج کا واقعہ بتا دوں محراج کا موقع تو ہی نہیں کہ موسیٰ زندہ بھی تھے اور ان کی قوت اور رفتار کا علم کیا تھا رسول تو براک پہ تھے قبر کہاں تھی زمین پر نبی پاک کہتے ہیں کہ میں نے موسیٰ کو قبر میں دیکھا جب میں آسمانوں میں پہنچا تو موسیٰ وہاں بھی موجود چوتے آسمان پر تھے تو براک کی رفتار سے پہلے موسیٰ پہنچ گئے تو جہاں براک کی رفتار ختم ہوتی ہے وہاں سے نبوت کی رفتار شروع ہوتی ہے کیونکہ براک تو جانور تھا نا نبی تو نبی ہوتا ہے تو بہرحال حضرت موسیٰ اپنی قبر میں زندہ ہے اس حدیث کو امام مسلم نے لکھا صحیح مسلم میں جل نمبر دو صفہ دو سو اٹھ سٹھ پر مصند احمد میں امام احمد ابن حمد نے لکھا جل تین صفہ اکسو اٹھالیس پر امام نسائی نے سنن کے اندر چل ایک صفہ دو سو بیالیس پر امام عبدالرزاق نے المصنف میں جل تین صفہ پانسو ستتر پر اور امام ابن حبان نے صحیح میں چل ایک صفہ اکسو اٹھالیس پر تیسری حدیث سننے حدت ابی دردہ رضی اللہ تعالیٰ نو قال حدت ابی دردہ رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ربی نے ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ تعالیٰ حرمَ عَلَى الْعَرْضِ اَن تَقُولُ اَجْسَادَ الْعَنْبِيَائِ فَنَبِّعُ اللَّهِ حَيُّنْ يُرْضُقْ آپ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ رب العزت نے اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے اور تقوت الیمان میں اسماعیل نحلوی کیا بولتا ہے نبی مر کر مٹی میں مل گئے اور رسول فرمارے کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے وہ ان کے جسموں کو زمین نہیں کھاتی وہ قبر میں زندہ ہے اور کیسے زندہ ہے اللہ کی جانی سے ان کو رسک بھی دیا جاتا ہے رسک بھی کھاتے ہیں اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے سنن کے اندر جل ایک صفحہ نینی انہوں پر اور امام صاحب مشکات نے جل ایک صفحہ ایک سو اکیس پر لکھا ملہ علی کاری مرکات شرح مشکات جل تین صفحہ دو سو بیالیس پر فرماتے ہیں اس حدیث کی سنت بہت آلہ درجہ کی اور صحیح ہے اور اس طرح کی بہت ساری مختلف حسنات سے حدیث آئی ہے آئیے انبیاء کو تو مردہ مانتے آپ نے دیکھ لیا اور میں نے اس سے جو مطالبہ کیا آپ نے سنا مطالبہ یہ ہے کہ انبیاء اکرام وصال فرما گئے اس کی دلیل حدیث و قرآن میں کہاں ہے اس تعلق سے سریح حدیث چاہیے سریح آئیتیں چاہیے قیاس کے گھوڑے مت دوڑائیے